السلام علیکم لیورز ہاں تو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نیو ویلوگ کے ساتھ جس میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ پرندے بہت جہچا رہے ہیں یہ ان درختوں کے اوپر اسی موسم میں بہت پرندے کے آواز بھی آپ کے پاس آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ شہطورت کے درخت نئے سپیہ دیکھے ہیں اور یہاں پر نن کے بھی پودے ہیں اس طرح ہوں گے یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو گھاس نظر آ رہا ہے اور جی یہ سارے آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں آج یہ دیکھیں جی خجور کا پودا ہے یہ اور یہ اوپر آم لگے ہوئے ہیں کچھ پکے ہوئے بھی ہیں وہ اوپر دیکھیں یہ آم پک گے ہوئے ہیں یہ سیٹ ہے آپ کو دیکھیں کافی ہونچے ہیں شاید میں انہی ویڈیو بنا سکوں گی اس کی کافی پکے ہوئے ہیں یہاں پر یہ آم کا پودا پورا پکا ہوگا ہے میں نیچے بھی آپ کو بکھا رہا ہوں ہوں گے وہ سامنے یہ نیچے گھاس ہے اور اوپر آم کے پودے ہیں ہاں وہ سامنے آم کا پودا ہے اس کے شاید آم نظر آئیں گے یہاں پر بہت پرنگے چنکار ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرف سے اس طرف تارا گھاسی گھاس ہے یہ ساری آپ کو یہاں پر سبزی نظر آ رہی ہے یہ ساری آپ کو یہاں پر سبزی نظر آ رہی ہے یہ گھر ہے اور یہ گھر پہلے انہوں کا ادھر تھا تب یہاں پر انہوں نے توڑا ہے تو گھر بنایا تھوڑا سا آگے یہ ساری آپ کے سامنے یہ جنتر کا گھاس ہے اور یہ یہ پتنی کی چیز کا گھاس ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں جی یہ سارے چھوٹے پودے ہیں یہ گاؤں والے اس طرح سے گھاتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں یہ یہ بیج دیتے ہیں تقریباً 20 ازار 30 ازار 40 ازار کی یہ پودے بکتے ہیں یہ کی کر کا پودے ہیں یہ کافی سارے یہ دیکھیں جیسا کہ یہ کافی سارے ہیں ان 20 کے 30 ایک جگہ ہیں تو یہاں سے ایک بڑا پودے رہنے دیں گے باقی کٹ لیں گے یہ کھجور کے پودے ہیں تو جب یہ موٹے ہو جائیں گے بڑے ہو جائیں گے یہ سارے پودے یہ شیچم کے درخت ہیں تو یہ سارے پودے انہیں بیج دینے ہیں 20 ازار 40 ازار ان کا آرام سے آ جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی پودے ہیں ان پودوں کو میں نے تب دیکھا تھا جب میں یہ اتنے سے تھے تو اب ماشاءاللہ جب میں آئی ہوں تو یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ ہمارے گھروں سے تھوڑا سا فاصلے پر یہ فاصلیں تھی ہمارے گاؤں والوں کی تو یہ میں نے آپ کے دکھائی ہیں میرے ابو والوں کی یہ دیکھیں اور وہ بھی سامنے آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں تو اس پہ بھی فرندے ہیں اتنا مزے سے چہنچا رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرورت دے گا تینکیو فرواتے ہیں